آیت اللہ خاضی طبع طبعی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ کیا آپ کی امام سے ملاقات ہوئی ہے؟ آیت اللہ خاضی توحید کا پہاڑ تھے طالب علم وظیفہ لیتے تھے امام کو دیکھنے کے لیے اور شاگرد ان سے پوچھ رہا ہے لیکن وہ معرفت جملہ تھا کیونکہ شاگرد بھی شاگرد تھا حاشم حداد وما حدرہ کا ما حداد ایسا لوہار تھا جو ڈہکتے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا شاگرد بھی ایسا تھا سوال اس نے پوچھا کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے بایت اللہ خاضی فرماتے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو صبح اٹھے اور امام کو نہ دیکھیں اب آپ اور ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں آپ خود سوچیں کیا میری آنکھوں نے چاہا کبھی امام کو دیکھوں کیا رکاوٹ ہے اس میں کیا چیز رکاوٹ ہے عزانِ موتھرم آج تو اللہ عظمہ بیجت رضوان اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ہم امام کو دیکھیں کہا امام غائب نہیں ہیں امام حاضر ہیں ہمارا عمل رکاوٹ بنا ہوا ہے امام پیتا یعنی ہمارے اپنے عملے سے ہیں انسان سے غلطی ہو جائے انسان سے کوئی چھوٹی سے غلطی ہو جائے تو اسے بڑی قیمت دینی پڑتی ہے بعض غلطیاں ایسی ہیں چاہے چھوٹی بڑی کچھ بھی ہوں بعض وقت انسان اپنے آپ کو اپنے امام سے دور کر دیتا ہے آپ اپنی زندگی میں ایک فورمولا رکھیں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کام کریں اور اس میں دیکھیں کیا میرا امام راضی ہے اس سے یا نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں امام راضی ہے تو کریں نہیں ہے تو چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس کو امام پر دنیا کی خواہشات کو نہ قربان کریں یعنی امام کو قربان نہ کریں ازانے ہوتا آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل گیجٹس ٹیبلٹ سمارٹ ٹی وی ساری چیزیں موجود ہیں کناہ سستہ ہو گیا ہے گناہ آسان ہو گیا ہے اب گناہ پوچھ کے نہیں آتا اب گناہ آزاد ہے خاص طور پر جوانوں کے لئے کبھی بھی آنکھ بڑھنے لگے انگلی سکرول کرنے لگے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کیا میرا امام اس سے راضی ہے جو میں کر رہا ہوں نہیں اگر امام اس سے راضی نہیں جس کی تنہائی میں امام کی یاد نہیں اسے امام سے کیا محبت ہوگی مجھا بتائیں جو اکیلا کبھی امام سے گفتگو یعنی میں آپ کو اور کیا رکاوٹہ دیں پہلی رکاوٹہ دیں مشکل ہے اس کو اٹھانے میں ہمیں اتنا ٹائم لگے گا باقیوں کیا اٹھائیں گے ہم لوگ خود انسان پس آبا ہے دنیا دنیا کیا ہے ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرے وہ دنیا ہے یعنی دنیا اچھی بھی ہے دنیا بری بھی ہے پوری دنیا کو آپ برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسی دنیا کے اندر خدا نے ہمیں عبادت بھی سکھائی خدا نے ہمیں نیک کام بھی دیئے خدا نے کہا ماں باپ کی ساتھ اچھے رہو ہمسائیوں کے ساتھ یہ دنیا ہی کے اندر ہے اچھی اولاد ہو بہترین ہے پیسہ اگر اللہ نے دیا اور صحیح خرچ ہو تو یہ پیسہ نعمت ہے صحت اگر اچھی ہو اور یہ عبادت میں خرچ ہو رہی ہوتے اچھی صحت ہی کوئی نہیں ہے آپ اسے پوچھیں جو بیچارہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا جو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ صحت نہیں ہے تو اگر ہر چیز صحیح استعمال ہو رہی ہے تو بہترین ہے لیکن اگر صحیح نہیں ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی تھی چیز بھی آپ کو پسا دے